ہلو اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہو آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو لوگ میں ہوں آپ کا بھائی راج ایر خو ہم لوگ آئے ہیں بانس روڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے فور فیسٹیور چل رہا ہے 2023 کا اینڈ چل رہا ہے جیسے ہی ہم انٹرویس کو بہت ہی خوبصورت طریقہ جیسا جایا گیا تھا کچھ سارے لوگ آئے ہوئے تھے اپنے فیملیز کے ساتھ تو ہم نے بھی کہا کہ چلو بھئی دیکھتے ہیں کیا سینے کیا نہیں تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے بھئی پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور چلو میرے ساتھ رہیے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز بھی بیٹھے ہوئے آپ ہیں اور بہت لوگ بہت خوش تھے جو شکر روز سے یہ فیسٹیول تھا بہت خوش تھے جو شکر رہے ہیں تو انجوئی کر رہے ہیں سب آپ لوگ بانس روڈ آجائے اور افخانی بوٹی نہ کھائے بھئی کیا بات ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے افخانی بوٹی بہت ہی مشہور بانس روڈ کے ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی میں ہے غلاب جامن کے لٹو ہے تو ٹرائی کریں یہ آکے سب چیز ملے گا بانس روڈ میں اور یہ دیکھیں ٹکنیک دے کے گوش کٹنے کا ہر کوئی عام بندہ نہیں کٹ سکتا اور اچھی بات یہ کہ چھوٹے بچوں کے لئے آپ بہت ہی پیارا ریل گاڑی تھا جس میں ہے اس میں فیملیز بیڑھ کے اپنے بچوں کے ساتھ انجوئی کر رہے تھے بہت ہی اچھا فیسیول تھا یہ اور چلو پان کے شوقین ہیں ان کے لئے بھئی پان بھی آپ ہیں ملے بھل ہیں اور بچوں کے لئے بھپا رہے ہو رہا ہے اور یہ ہے توا آسکریم اس کی ویڑی میں نے ڈالا تھا وہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھیں اور یہ کیا ہے بھئی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا بھئی بھول رہا تھا کہ کوئی جوس کچھ ہے بتا نہیں کیا سین ہے یہ دیکھیں ٹرائی نہیں کہ ہم نے صحیح ہے دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے تھے اور یہ دیکھیں بھئی رشن کباب اس کے تو مزے ہی الگ ہیں ملائی بوٹی داگہ کباب سب کچھیں بھلے بھلے چکن پکا یہاں پہ بناتے ہیں یہ ہے ہوت اینڈ رول اور تھوڑا آگے ہوگے تو یہ واپ ٹیلا یہ کیا ہے پتہ نہیں زیادہ رشتہ اس بجے سے ہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں یہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے کھایا ہوگا یہ کیا ہے سمجھ رہے ہوگے ہیں اور جوکر بھائی بھی ہمارے ہوئے ہاں پہ آئے دیکھیں بابو فش یہ بہت ہی مشہور ہے بابو فش یہاں پہ آئے کہ انجوئی کریں ایک بار آپ ٹیسٹ کریں ایک بار آپ کھائیں مزہ آئے گا یہ دیکھیں مشہور بابو سپیچل فش پرائے مشہور بابو سپیچل فش پرائے منس روڑ کا سب سے مشہور فش پرائے یہاں پہ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں وہ مسالے میں ہیں یہ لیکن اپنے گلگت کے مشلیوں کی طرح خوبصورت وہ میٹھے نہیں ہیں ٹھوٹ مشلیوں کی طرح لیکن چلے گا پراتے پراتے بہت رش رہتا ہے اب جو بھی نہیں گئے یہاں پہ جائے بھئی لگچامہ نے میٹھا تب کچھ اولے والے آپ کو پراتے بھی ملیں گے اور یہ ہے پنس روڑ کا فیمس بابو لے کے لئے راشپود باروی کیوں یہ ہے لیمکہ ڈرنک کس کس نے تھی آئے بھئی لیمکہ ڈرنک بتائے کمنڈ میں سجی سپیشل سجی یہ ہمارے بھائی بہت اچھا سجی بناتا ہے دیکھیں اور یہ افغانی بوٹی ہے سپر شائن شنواری یہ بھی بانس روڑ میں بہت مشہور ہے بانس روڑ میں آگے کسی سے بھی آپ پوچھیں وہ آپ کو بتا دے گا اور اس کے ساتھ یہ سوپ پوائنٹ بھی ہے شائن شنواری کے ساتھ ہے اور سامنے دلی رپڑی ہے اس بہت ہی مشہور ہے قرآنیں زمانے ہی بھائی اور بھائی بتا رہا تھا کہ کیسے یہ بناتے کیسے نہیں وہ جب آپ دو سال سے میں کام کر رہا ہوئے آپ پھائے ہیں اور اس طرح کی بہت سارے انٹریسٹنگ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا تو اس لئے اپنا سپورٹ ضرور دکھاتے رہے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ کٹ آ کٹ اس کی فل ویڈیو میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو اسی کا ہوگا تو میرے ساتھ رہی آپ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ پیس اپنا اور میرے چینل کا ضرور خیال رکھنا ہے اس کا پورا ویڈیو آنے والا ہے نیکس ویڈیو اس کا ہوگا کٹا کٹ کا کیسے بناتے کٹا کٹ موسیقا